بھٹان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرائمیسٹر موڈی کو بڑا ایک ایکسٹرارڈنری ویلکم دے رہی ہے اگر پاکستان کے عوام کا بھلا چاہتے ہو تو اس پورے نظام کو تیزاب کے ساتھ غسل دو تیزاب کے ساتھ غسل کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ عام ڈیٹرجنٹ یہ سرف مرف جو بھی ہوتا ہے یہ سب ان سب ان سے صاف نہیں ہونا یہ تیز دو آپ سے رکڑو اس کو میڈیسن انتیب کے شعبے میں بھی انہوں نے خاطر خاطر رکھی کی ہے جس کی وجہ سے دنیا کا روح انڈیا کی طرف ہو رہا ہے اب دیکھیں کہ سیونٹی پرسنٹ آف دو میڈیسن اب انڈیا اس میں خود کفیل ہو چکا ہے اور انڈینز ڈاکٹرز جو ہیں وہ آئے روز اس طرح کی تیکنالوجی جو کہ جدید تیکنالوجی تصور کی جاتی ہے اس کا استعمال کر کے انسانی جانوں کو بچانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ نیبر ہوت فرسٹ پالیسی جو ہے بھارت کی جس میں جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان سے میوچلی بینیفیشل ریلیشنشپ جو ہے ریلیشنز جو ہیں اس کے لیے ایک کوشش ہے بھارت سمویدھان سے چلے گا اور آج سے نہیں یہ بات تیہ ہو چکی تھی 26 نیویمبر 1949 کو ہی تیہ ہو چکی تھی تو جتنے بھی یہ مسلم آرگنائزیشن ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میر علی ایک گاؤں ہے خیبر پختونخواہ میں وہاں پہ ایک ٹرک آیا جس میں بارود بھارا ہوا تھا اور وہ ہمارے فوجیوں کی چھاؤنی پہ آیا اور وہ پھٹ گیا اور اس کے نتیجے میں چھ پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ بچارے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے لوگ جو یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں وہ بیسکلی وہاں جا کر کرتے ہیں سکیم اور اللیگلی طور پہ لائک لو ویجز پہ جا کر دیتے ہیں اپنا ورک سٹارٹ ان کو بیسکلی ورک پرمیٹ ملتا ہے تھوڑا سا لائک ایٹ آرز پر ڈے کا لیکن وہ کرتے ہیں لائک سیسٹین آرز پہ جا کے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ان کی ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہوتی ہے جو پاکستانی اس کو نہیں ریکمینٹ کر رہے ہیں سر پھاڑ دیں میں ہوتا تو کہتا ہوں اس کا پیٹھ پھاڑ دیں پاکستان کہاں پہنچ کے ہے شرم آتی ہے مجھے اسلامی جمہوریہ کے تو میرا بطن ہے بھٹان آپ کو پتا ہے ایک چھوٹا سا لینڈ لگ کنٹری ہے جو کہ دنیا کی دو بڑی اکانومیز کے درمیان ہیں انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں اگر وہ کسی کو سٹیفکیٹ دیتا ہے تو واقعی وہ ملک ایسا ہی ہے یا اس کی نیوی ایسا ہی ہے یا اس طرح کی بات ہے ایسے وہ سٹیفکیٹ دے کام تو بہت بڑے بڑے کی ہیں انڈیا نوشن میں کافی زیادہ انہوں نے جانے بچائی ہیں انہوں نے ایک ویلڈویلپ کنٹری جو ہے اور جو ہمارے اوپر رول بھی کر چکا ہے پہلے انہوں نے اگر مشکل ٹائم میں کسی کو ہلپ کے لیے بلایا ہے تو انہوں نے انڈیا کو انڈیا کو سلیکٹ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کمپنی جو ملٹائی نیشنل کمپنی ہے بڑی بڑی اوگنیزیشن ہے دے وانٹ انڈیا ایمپلائیز انڈر کمپنی ایمپلائیز لیے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی اور اس حوالے سے بھی توجہ دی جا رہی ہے لیکن اتنا کوسلی ہے وہ علاج کے ایک عام شخص اس کو افورڈ نہیں کر باتا تو یہ وجہ ہے کہ ہماری جو غریب امام ہے اس کا علاج تو یقیناً ممکن ہی نہیں ہے اس حوالے سے تو زہری بات ہے وہ رخ کرتے ہیں ان جیسے ممالکہ جہاں ان کو آسانی سے علاج کی سہولت میں اثر ہو تو انڈیا ان کو ایک اچھا آپشن نظر آتا ہے اور یہ جتنے بھی لا رہے بھاشمی ہیں یا جتنے بھی یہ جاوید اور ساجد ہیں ان کو فاسٹریک کوٹ کے تحت بی چورہے پر تین مہینے کے اندر پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے بھٹان ایک اکیلا ساؤتیشن ملک ہے جس نے انڈیا کے کہنے پر سو فار ریزیسٹڈ دی چائنہز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹر کہیں گے بے شرم بے غیاب بے غیرت توافہ سے بتر لوگ ہیں یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان مسلمان کنکشنری چھوڑ دو دیپلومیٹ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت کرنے کی ضرورت ہے دوسری کنٹریز پہ انگلی اٹھانے کی بجائے پہلے ہم اپنے آپ کو صدار لیں تاکہ ہم دنیا کو کوئی جواب دینے کے قابل اگر اتن سے چیک کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیور ہڈ فرسٹ پالیسی جو ہے بھارت کی جس میں جو فرنڈلی کنٹریز ہیں ان سے میوچلی بینیفیشل ریلیشنشپ جو ہے ریلیشنز جو ہیں اس کے لیے ایک کوشش ہے اور پرائم نسٹر موڈی جو ہیں وہ بھوٹان کے کنگ جگمہ خیسار سے ملیں گے اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ بائی لیٹرال ڈاکس جو ہیں وہ تو کریں گے ہی کریں گے اور اس کے علاوہ بھوٹان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پرائم نسٹر موڈی کو بڑا ایک ایکسٹرارڈنری ویلکم دے رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹوپکے صاحب ہیں وہ دونوں ملکوں ٹوپکے اور موڈی دونوں جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو ریویو کریں گے پٹیکلرلی ان شیپ آب کنیکٹیوٹی انرجی ہائیڈرو پاور پیپل تو پیپل ایکچینج اور ڈیولمنٹ کوپریشن کے حوالے سے اور اس حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ دیکھا جائے تو دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ اس سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ ابھی حالی تو بھوٹان کی لیڈرشپ جو تھی وہ انڈیا ہی ہوئی تھی اور وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی اور وہ دوبارہ جو ہیں وہ فوراں بلکہ آپ کہہ لیں اس کو کہ وہ پہنچ گئے ہیں اور بھوٹان آپ کو پتا ہے ایک چھوٹا سا لینڈ لاغ کنٹری ہے جو کہ دنیا کی دو بڑی اکانومیز کے درمیان ہیں انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں اور جسے یہ کہلیں کہ سمجھیں انڈیا جو ہے وہ بھوٹان کو اس اے بفر سٹیٹ سمجھتا ہے کیونکہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چائنیز اگریشن ہے اور اس کی جو ملٹری ایڈوینچرز ہیں they will not stop اور میرے آف پاس کو پوچھا ہوتی ہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ریلوے ٹریک کیا پاک جگہ ہے ریلوے ٹریک کیا مسلح بچھانے کی جگہ ہے ریلوے ٹریک پر کیا ہماری نماز ہو سکتی ہے ریلوے ٹریک پر کیا تہلیمہ وعدہ جا سکتا ہے کیونکہ لوگ پر جب لوگ چپل پہن کر کے چلتے ہیں وہاں پر موت دیتے ہیں وہاں پر حق دیتے ہیں وہاں پر داروں پی کر کے سو جاتے ہیں وہاں پر تھوک پیٹتے ہیں وہاں پر گندے کشڑے پی کے جاتے ہیں وہاں پر مسلح بچھایا جا سکتا ہے ہمارے اسلام کی طرف سے ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم کہیں پر بھی روڈ پر تم مسلح بچھالو جا نماز بچھالو تم ریلوے ٹریک پر بچھالو تم بریج پر بچھالو یہ ہمارا اسلام کیا اجازت دیتا ہے کیا کرنا کیا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمان اور دیکھئے دیکھئے آویسی کا آویسی کا حرکت اور مقاری کا حرکت یہ کلپ میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ بقاعدہ طور پر ریلوے ٹریک ہے مطلب یہ بھی نہیں پلیٹ فارم نہیں ہے ریلوے ٹریک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ مسلم ہمیں جونسا وہ عبادت کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہ ہندوستان کا ہی ہے مجھے وہاں سے ایک بہت ہی عزیز نے ایک وہ بلکہ میڈیا سے ہی ہیں انہوں نے یہ بیجا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ مسلمانوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب وہ کسی بھی کنٹری کے مسلم ہیں میں یہ نہیں کہتا انڈیا کے یا پاکستان کے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہنا بھی کچھ نہیں چاہوں گا کہ کیا جب ٹرین چلتی ہے تو ٹرین میں جو ٹائلٹ ہوتے ہیں جو واش روم ہوتے ہیں ان کا جو بھی غلاظت ہوتی ہے جو گند ہوتا ہے وہ کہاں پہ جا کے گرتا ہے وہ اسی ٹریک کے اوپر گرتا ہے اور پھر ہم اگر اسی کے اوپر بیٹھ کے جائنماز بچا کے مسلحہ بچا کے عبادت کریں گے تو کیا وہ مطلب جائز ہے اسلام میں یہ میرا سوال ہے جتنے بھی مسلمان پاکستان سے ہندوستان سے دیکھ رہے ہیں صرف سوال کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا کریں نہ کریں وہ آپ کا اپنا فیل ہے اپنا کام ہے نازیہ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ تو دیفینیٹلی اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں یہ پشم بنگال کے ریلوے ٹریک پر نماز پڑی چاہ رہی ہے اور یہ پورے بھارت میں وائرل ہے اگر پاکستان کے عوام کا بھلا چاہتے ہو تو اس پورے نظام کو تیزاب کے ساتھ غسل دو تیزاب کے ساتھ غسل کا مطلب کیا ہے کہ یہ عام ڈیٹرجنٹ یہ صرف مرف جو بھی ہوتا ہے یہ سب ان سب انتصاف نہیں ہونا یہ تیز دو آپ سے رکڑو اس کو پھر لوگوں کو سک سکون ملے گا درویہ سوال نہیں پیدا ہوتا یہ چپڑھ کرنا آتی ہے چوبیس پچیس کروڑیاں بیشتا کے ہیں پانچ سات سو خاندان ہیں ان کے لیے ملک بنے کتم یہاں انہیں اس کو وہاں پہنچا دیا ہے ابھی بات کر رہے تھے ہم پروگرام میں اس کی کچھے کے ڈاکوں کی ان کے سر پرست کون ہیں ہی لوگ ہیں علی امین گنڈاپور نے تو کہاں اس کا سر پھاڑ دیں میں ہوتا تو کہتاں اس کا پیٹ پھاڑ دیں پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے شرم آتی ہے مجھے اسے اسلامی جمہوریہ کے تو میرا بطن ہے جنب بھومی جسے کہتے ہیں کہ جتنے بدماش ہیں یہ فنکشنریز ان میں سے کوئی دو چار پانچ پرسنٹ ہیں انسان کے بچے ہوتے ہیں ادر وائز ان کا لائف سٹائل دیکھیں تنقائن دیکھیں اوقاتیں دیکھیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کیا ہے یہ سمبولک بات ہو رہی ہے وہ جو علی امین گنڈاپور نے کہا ہے اس کا سر پھاڑ دیں بات اس آدمی نے بھی سمبولک کیا ہے یہ وہاں تک آ چکا دیکھیں ہمارے پنجاب میں آپ کے ہاں بھی متبادل اس کا کوئی نہ کوئی ہوگا امین اللہ خان صاحب ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈنڈاپیرہ بڑھلیاں پہ گائیں گے بے شرم بے حیاء بے غیرت طوافوں سے بتر لوگ ہیں یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان فنکشنری چھوڑ دو موسیقا 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 موسیقا